خوابوں کی تابیریں جاننے کیلئے علامہ نوید احمد اوفیشل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ خیرہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک بار پھر اپنے سچے خوابوں کی تابیر پروگرام میں حاضر ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جانیں گے کہ خواب کے اندر فرشتوں کو دیکھنا یہ کیسا ہے خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اس کی تابیر کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھنا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب کے اندر خوش طبی اور کشادہ دیکھے تو اس کی دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو یہ غم پر دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوش خبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کو عزت اور دولت دل کی تسلی اور اتمنان ہوگا اور اگر اس شخص کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور بعض خوابوں کی تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کچھ دیا ہے تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے اور اگر لوگ اس کو خواب میں کہیں کہ تُو جبرائیل ہے تو یہ دلیل ہے کہ سخندان شائر خوش کلام کرنے والا فصی ہوگا اور مراد کو پائے گا